تو حکمرانوں کی شاہ خرچیاں ویسے تو زبانیں زدہ عام ہیں اور اب وزیراعظم کو لندن سے وطن واپس لانے کے لیے قومی ارلائن کو تیس کروڑ سے زاد کا نقصان پہنچا کر شاہ خرچی کی ایک اور عظیم مثال قائم کر دی گئی ہے غریب عوان کی امیر حکمرانوں کی شاہ خرچیوں کی داستان سنا رہے ہیں لاہور سے سجاد شسیق پر پاکستانی ارلائنز کے پاس لگ بھگ تین درجن تیارے ہیں جن میں سے بوئنگ ٹیپل سیون کے ساتھ تیارے موجود ہیں بوئنگ ٹیپل سیون میں 35 نشستیں بزنس کلاس اور 358 سیٹیں ایکانومی کلاس میں ہوتی ہیں اس تیارے کی لندن تک پرواز کا دورانیا سات گھنٹے ہے بزنس کلاس کا کرایا اڑھائی لاکھ روپے جبکہ ایکانومی کلاس کا کرایا لگ بھگ ایک لاکھ روپے فی نشست ہے جبکہ ایک جہاز کے ذریعے لگ بھگ 20 ٹن کارگو بھی جاتا ہے قومی ائرلائنز کو صرف قرائے کی مد میں تقریباً 9 کروڑ روپے جبکہ کارگو کی مد میں 20 کروڑ روپے کا نقصان ہوا اس طرح وزیر ادن نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے قومی ائرلائنز کو 30 کروڑ سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا تیارے کی خصوصی صفائی اور تضائین اور آرائش پر بھی خرچہ کیا گیا وزیرا کے لیے کیٹرنگ اور پانی فرانس سے لیا گیا صرف یہی نہیں بلکہ تیارے کی بزنس پلاس میں 35 کی جگہ 24 نشستیں لگوائی گئیں ذرائع کے مطابق تیارے میں صرف شریف فیملی کے افراد ہی بطن واپس پہنچے شیخ خرچیوں کی داستان یہی پہ ختم نہیں ہوتی قومی ائرلائنز کے جہاز کو نہ صرف نیجی جہاز بنا کر استعمال کیا گیا بلکہ اسے مہنگے ترین ائرپورٹ پر اتارا گیا ہیتھرو ائرپورٹ صرف کمرشل فلائٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس جہاز کو سٹینٹسٹیٹ ائرپورٹ پر لے جایا گیا جو مہنگا ترین پرائیویٹ ائرپورٹ ہے پاکستان سے براہ راز لندن نیو یورک اور کینیڈا کے لیے قومی ائرلائنز کے علاوہ اور کوئی پرواز نہیں جاتی یہی وجہ ہے کہ مسافر ان روٹس پر سفر کرنے کے لیے پی آئی اے کو ترجیح دیتے ہیں سجاد صفیق بارٹ 92 نیوز لاہور